ڈیرھ لاکھ سے اس کام کو شروع کیا تھا اس جب میرے پاس تیس جورے تھے اور آج الحمدللہ چار سال بعد میرے پاس ڈیرھ کروڑ پے کی انویسمنٹ ہے اور ڈیرھ سو جورہ لگا ہوا ہے اور یہ میں نے سارا جو ہے ان توتوں سے کمائیا ہے میں نے ٹوٹل اس میں صرف دس لاکھ روپے ڈالا تھا ٹوٹل اور آج میرے پاس ڈیرھ کروڑ کے مال ہے جی حافظ صاحب اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس میں ڈڑنے والی کوئی بات نہیں ہے بے شک نیا بند ہے اس کے لئے بھی کوئی ڈڑنے والی بات نہیں ہے لاکھ روپے کا جورہ لیا ہے اگر اس کا بچہ آج تیس کا ہے کل دس کا بھی بکتا ہے اگر وہ بریڈ کر جاتا ہے تو دس ہزار پے بھی آپ کو پروفٹ دے کے جائے گا اور کیونکہ اس میں آپ کے بعد مشین موجود ہے بچے بیچ رہے ہیں سولہ بچے آتے ہیں بیس بچے آتے ہیں ایک سیزن میں تو ماشاءاللہ اچھے انگم دیکھے جاتا ہے یہ کریمین اور البینوں کے تقریباً میں نے پچاس جڑے لگائے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری موٹیشن ہیں جس میں اپلائنز ہیں پیل سیلوز ہیں ڈیلیوٹس ہیں پیلز ہیں اس میں سب سے جو مہنگا جورہ وہ ڈن سیلوک ہے وہ بھی الحمدلہ میں نے لگایا ہے اس کے میں نے سپلیٹس بنا لیا ہے گرین فیشر برڈ ہے جس کی ویلیو جو ہے ہزار پے سے وہ شروع ہوتا ہے اس کا جورہ دو ہزار تین ہزار کا مل جاتا ہے مارکٹ میں وہ دو ہزار تین ہزار سے اس کا شروع ہوتا ہے جو تقریباً چار سال کا یہ سفر ہے جی جی اس کے پہلے کوئی موٹیویشن ایسی تھی کوئی جنون سرپسوار تھا یا ضد لگی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے اور وہ ہے کیا تھا سر شوک تھا بچپن سے ہی لیکن ایک میرے دوست نے ان کے سیٹ اپ پہ جانا ہوا جب وہاں پہ جا کر ایسا سیٹ اپ دیکھا اور بچے دیکھے تو مجھے موٹیویشن ملی میں نے کہا یار اگر ہر بندہ کر سکتا یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو سر وہیں سے سٹارٹ ہوا اور ماشاءاللہ آج اس مقام پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ سر چوتھا ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار برڈ تو خوبصورت ایک بیوٹی میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے یہ بات ہاتمی ہے دیکھنے والا دیش کے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے یہ بات بھی ہاتمی ہے لیکن ساردہ لو بندے یہ دیتے ہیں یار اتنا مہنگا برڈ پرچیز کرنا لوٹ بھی پروفٹ بھی اتار چڑھاو بھی کیا آپ کی دینگی میں بھی ایسا ہے جی سر برکل ایسا ہے کیونکہ یہ برڈ جاندار چیز ہے اس کی اگر آپ پروپر کیئر نہیں کریں گے تو سر یہ برڈ ایسا میں ٹائم مانتا ہے اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے کیئر نہیں دیں گے تو سر پھر اس میں موٹیلٹی آتی ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی جو بھی نیا فینسل اس کو کھڑنا چاہتا ہے پروپر پہلے اس کو سیکھیں اس کی کیپنگ کریں اس کے بعد اس میں جی طرح مڈ بھی لگائے انشاءاللہ آؤٹپٹ اچھا ملے گا کم از کم میں نے پہلے بھی پوچھا پرائز میں اس میں لف برڈ کی پرائز شروع کہاں سے ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے آخری جو آپ کے پاس پیر ہے وہ کتنے پرائز میں ہیں سر اس میں گرین فیشر برڈ ہے جس کی ویلیو جو ہے ہزار پہ سے وہ شروع ہوتا ہے اس کا جوڑا دو ہزار تین ہزار کا مل جاتا ہے مارکٹ میں وہ دو ہزار تین ہزار سے اس کا شروع ہوتا ہے جوڑا جو کہ پندھنا بیس لاکڑ پہ تک جاتا ہے وہ جوڑا جو ہے دنسلو ہے اس کی قیمت اس سے پندھنا سے بیس لاکڑ پہ آیا ہے پندھنا قیمت ہے گاگ بھی ہے کہ کسی قیمت ہی ہے سر گاگ بھی ہے دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جتنا مہنگا برڈ ہوتا ہے اس کا سیلیکٹیو گاگ ہوتا ہے لیکن وہ بکتا ضرور ہے بہت کم گاگ ہوتا کام ہے لیکن بک جاتا ہے جس نے اپلائن پیل فیلو لگا لیا ڈیلیوٹ لگا لیا پیل لگا لیا اب اس کا نیکس جو موٹا ہوتا ہے جو اس کا نیکس سیب ہوتا ہے وہ ڈین فیلو ہوتا ہے سر ایک بندہ اس فارمینگ میں آتا ہے آپ نے تو ماشاءاللہ یہ چار سال کا عرصہ گزار دیا آپ کے ایکسپیریس سے کافی چیزیں گزر چکی ہوں گی جی سیٹ میں آنے والے کرائیسز کیا ہیں اور ان سے نبر آزما کیسے ہوا جاتا ہے سر سب سے پہلے تو اس میں جو لب برڈ میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے آئس کا آنکھوں کا انسیکشن آجاتا ہے تو نئے بندے نے جب بھی برڈ بائے کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ سے برڈ کو بائے کرنا ہے جہاں پہ ساتھ سترہ محول ہو برڈ کیپنگ اچھی ہو رہی ہو تو وہاں سے برڈ کو بائے کرنے ہیں اب خدا نہ خاص اگر مسئلہ آ گیا ہے برڈ کی آئیز میں ایک دروپ ملتے ہیں ڈیکسا کلوک تو آپ نے اس پہلے ارکے گلاب سے اس کی آنکھوں کو صاف کرنا ہے اور اس کو جو اینا لیچسک رورشیز کی آئیز میں دو دفع دروپ جالے ہیں صبح اور خان کو دوسرا مسئلہ اس میں آتا ہے سیپ کا کہ برڈ کو سیپ لگ جاتی ہے ہڈی نکلاتی ہے سینے والی اس سے جو اینا اس کی موٹیلٹی ہو جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ اچھی ڈائیٹ دیں سو فوڈ دیں ان کو ڈیلی سو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے سو فوڈ ڈیلی دیں اگر مسئلہ آگیا ہے تو زیادہ مسئلہ ان کو ڈائیریا ہوتا ہے ڈائیریا میں آپ نے یوز کرنا ہے انٹامائزول سیرپ یوز کر لیں ٹپل سی یوز کر لیں گارڈین ایجل اگر اچھے برڈ ہیں تو گارڈین ایجل یوز کر سکتی ہیں اس سے جو اینا یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے برڈ کو اچھا محول دینا ہے اچھا انوائرمنٹ دیں انشاءاللہ برڈ جمار نہیں ہوگا معاملہ انسان کے حسن کا ہو تو اللہ مثال دیتا ہے حسن یوزف کی اور اگر معاملہ دنیا کے حسن کا ہے پرندوں کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لب برڈ سے آگے کوئی نہیں ہے ایک سے بڑھ کے ایک رنگ مختلف نسل اور جزاگانہ صلاحیت یہ اللہ نے چونہ چون کے اس پرندے میں رکھ دیا یہی وجہ ہے کہ لب برڈ فارمنگ دا ورڈ بیسٹ فارمنگ ہے دنیا میں اس کا سکوپ ہے اور نئے سے نئی اجازار اس میں سامنے آ رہے ہیں اس میں بہت سی کمالات ان فارمز بھائیوں کی ہیں جو نئی سی نئی چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں آج جانیں گے یہ بزنس اتنا گروہ کیوں کر رہا ہے کیوں بہت بہت بڑے ٹائکون حافظ حمزہ صاحب کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور تھوڑی ہی مدد میں اپنی صلاحیتوں کا لوہہ پورے پاکستان میں منوا کی گئے ہیں جانتے ہیں یہ فارمنگ کیسے کی جاتی ہے جانتے ہیں جانتے ہیں تو سیوٹ پر جائے اور بیزنس جاتا ہے السلام علیکم السلام سلام الحمدللہ سر آپ تمہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ سر بہت شکریہ آپ کا تو ٹائم بڑا کین سر آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ سیف لے کر رہے ہیں الحمدللہ سر ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے تاروں کو رہے ہیں کیسے میرا نام حمزہ مجاہد ہے میں لیپر فارمنگ کر رہا ہوں تو قلیباً دوہزار انیس سے مجھے بچپن سے تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں چھوٹے بزی لے کر آیا تھا گھڑکے شوک کے لیے لیکن جو ہے جب ان میں سے بریڈ آئی بچے نکرے تو مجھے شوک جو ہے نا بیزنس میں تبدیل ہو گیا پھر دوہزار انیس میں میں نے اس کو ایک پروپر بزنس چارٹ کیا تو ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے سیٹپ کے آئے ماشاءاللہ بہت خوبصور سیٹپ ہے سب سے پہلے تو دعا ہے اور دعائیں ہیں کہ آپ کا سیٹپ نظر برس سے بھی بچے رہے اور اللہ آپ کو دن دوگنی را چوگنی ترکی عطا فرمائے سر لب بڑھ کی فارمنگ میں قدم رکھنا اور پھر قدم جمع لینا یہ دو مختلف چیزیں قدم رکھتے تو بہت سارے لوگ ہیں جمع کوئی کوئی سکتا ہے آپ نے نہ صرف اپنا جمعہ بلکہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ چامل بھی کیا لے کے چلے اور آرد حمدللہ وہ بھی اچھے سیٹپ رن کر رہے ہیں کر اس کے اتنے ہائپ کریٹ ہونا اتنا آگے تک جانا اور بڑھتے ہی چلے جانا اس میں کیا سیکرٹ ہے سر اس میں سیکرٹ کچھ بھی نہیں ہے اس میں سب سے بڑھا جو سیکرٹ ہے وہ آؤٹپوٹ ہے جو لب بڑھ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ آپ کو آٹھ مینے میں اڈلڈ ہو جاتا ہے اور بریڈی کر دیتا ہے جب آپ کے پر ایک پرندے کی بریڈ آ جاتی ہے تو آپ کا شوک اور زیادہ بھر جاتا ہے جبکہ دوسرے جو پرندے بھر پرندے ہیں ان کو ڈھائی تین ساتھ ان کی گھروت کرنی پڑتی ہے ان کی کیر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے وہ بریڈ کرتے ہیں یہ ایک پرندہ ایسا ہے کہ آپ نے آج تین مینے کا پچھا لیا ہے بچہ لیا ہے وہ آٹھ مینے میں جا کے بریڈ کر دے گا جب بریڈ کرے گا تو آپ کا جب بچے نکلیں گے تو آپ کا شوک آٹومیٹکلی ڈیویلپ ہوگا اور مزید کی باری خرچہ بہت کام ہے خرچہ بہت کام ہے ایک پیر پر تقریباً آپ کا مہانہ سو دوسر پر خرچہ آتا ہے اور برڈ کی پیر کی قیمت دیکھیں تو وہ لاکھوں میں وہ لاکھوں میں ہوتی ہے سر اس وقت پر جس سیٹ اپ پہ ہم موجود ہیں یہ سیٹ اپ آپ نے کتنا عرصہ پہلے کتنی اور کون کون سی موٹیشن سے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت آپ کے پاس کتنا برڈ ہے کتنی پیرنگ ہے اور کتنی انویسمنٹ اس وقت موجود ہے سر میں نے دو ہزار دیس میں البینو ریڈے سے سٹارٹ کیا تھا اس وقت میرے پاس پندھنا پیر تھے بڑھتے بڑھتے وہ تیس پیر کیے اس کے بعد الحمدللہ آج میرے پاس لبڑ کی تقریباً ساری وٹیشن موجود ہیں اور تقریباً ایک سو دس پندھنا جورے میرے پاس لگے ہوئے ہیں سیٹ اپ کے سر مارکٹ میں اس وقت زیادہ سکوپ کون کون سے برڈ کا ہے اور کمل کم زیادہ سے زیادہ اس میں پرائیسیز کیا ہے پیرنگ میں اور جو بریڈ ہے اس میں سر اسم جو مارکٹ میں سب سے زیادہ ٹرینڈ ہے وہ البینو ریڈ آئی ہے اور کریمی نون یہ آپ کے کمرچرل برڈ ہے ایک نیو فینچر جو کہ سٹارٹ کرتا ہے وہ اسی برڈ سے سٹارٹ کرے مشورہ اس کو یہ ہی ہے کیونکہ بیچنا ہے اس کو بہت آسان ہم اب کی طرف جاتے ہیں اور برڈ کے والے سے نولیج کے طور پر بھی بہت چیزیں آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے نام میں ڈیفرینٹ کیا ہوتا ہے اور مختلف کلر میں نئی اموٹیشن کون کون سے نکلتی ہے اور ان کی میٹنگ کیسے کی جاتی ہے یہ بہت اہم تیز ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ایک میرا سوال ہے میرے ابھی ذہن میں نکل گیا تھا کہ بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم بچہ لینے میں کامیاب بس اوقات نہیں ہوتے بس اوقات بچہ لے لیتے ہیں اس میں بچہ آپ کو سروائیو کرے گا اور کون سا سیزن ہے جس میں آپ بریڈ نہ لیں کیونکہ بچہ سروائیو نہیں کر رہا دے گا اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے اگر سیڈ کم ہو لہا آپ نے دیکھنا ہے اگر اس میں ٹیمپریچر ٹونٹی فائیو تک ہے بیس سے ٹونٹی فائیو بیس سے پتیس تک اگر سینٹی گریڈر آپ کا ٹیمپریچر ہے تو آپ بریڈ لے سکتے ہیں اگر اس سے اوپر جا رہا ہے تیس سے اوپر جا رہا ہے اٹھائی سالتیس ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ بریڈ نہ لیں اور جب بچہ نکل آئے تو کوشش کریں اس کو سو فوڈ ڈیلی دیں دانہ دیں نہ دیں سو فوڈ اس کو ڈیلی چاہیے تاکہ اس نے وہی دانہ نکلانا اپنے بچوں کو اس نے سو فوڈ اپنے بچوں کو فیڈ کروانا ہے تو آپ کا بچہ سروائیو کرے گا سو فوڈ کے بیس سے فوڈ میں ہیں آپ کے سٹے ہیں گیلا دانہ ہیں انڈہ ہیں اس کے علاوہ بیجیٹیبلز ہیں یہ آپ دیں اپنے برڈ کو ڈیلی روٹین بنا لیں ایک جن سٹا ڈالنے ایک جن بیجیٹیبلز ڈالنے ایک جن گیلا دانہ ڈالنے ایک جن انڈہ ڈالنے اسی طرح آپ نے پورے ویک کو چلائیں تو انشاءاللہ برڈ میں موٹیلٹی نہیں آئے گی چلیں اب یہ سر یہ ایک پیر ہے ڈیکینو ٹو علمینو ریڈ آئیس یہ کمرشل برڈ ہے برافیس مل جاتا ہے اور البائنو ریڈ آئیس دس بارہ ہزار تیگا ملتا ہے پچاس ہزار تیگا پیر بند ہے جو کہ آپ کو سالانہ تین کلچ دیتا ہے اور جس میں سے آپ اچھا ہوتپور لے لے لکے ہیں تین کلچ دیتا ہے ایک کلچ میں کتنے بچے کرتا ہے سر ایک کلچ میں چار بچے کرے گا چار بچوں میں آپ کے انشاءاللہ ایک لاکھر بے کا کلچ بنے گا تین کلچ کرے گا اسی طرح یہ اگلا پیر ہے یہ بھی اسی طرح کریمینو کا کریمینو کا ہے اور ساتھ البائنو ریڈ آئیس ہیں کس کا پرائز کی آئیس اس کی بھی سر پرائز پچپن ساٹھ ہزار پیر ہے یہ بھی کمرشل برڈ ہے نیو پینسر کے لیے بیچنا بہت ایزی ہے اور اس کی بچے کس کلر چاہیں گے سر اس کے بچے کریمینو آئے گا یا البائنو ریڈ آئے گا سر یہ اپ لائن کا پیر ہے اس میں گرین اوپ لائن اور پار بلو اوپ لائن ہے پرائز میں کیا سر سر یہ پرائز تقریبا ان کی لاکھ روپے کا پیر ہے ایک لاکھ کا یہ پیر ہے جی سر اور اس کی بریڈنگ میں کیا سیٹیشن ہے سر یہ بلیک آئی بیرڈ ہے اس میں موڈیلٹی بہت زکام ہوتی ہے صحیح ہے اور اس کا جو ہے اس کے بھی رین کلچ ہوتے ہیں اس کا بچہ تقریبا تین چار بچے کرتا کلچ میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس کے لائے یہ پیر ہے یہ پیل سیلو کا پیر ہے اور پلائن پیل سیلو کا پیر صحیح ہے ماشا اللہ کسی بڑا کیا پرائز اس کی سر جی اس کا بچوں کا پیر تقریبا مل جاتا ہے تین چار لکھ روپے تین چار لکھ روپے پر ایک کلچ ہوتا ہے تین کلچ جو ہے سلانہ اوچھے سات لکھیں پونچ جاتے ہیں نہیں سر دس بارہ لکھ روپے میں ہو جاتے ہیں دس بارہ لکھ روپے میں ہو جاتا ہے اس کے لائے یہ پیر ہے یہ دلیوٹس کا پیر ہے اس کے لائے ہوت ڈی مانڈنگ برڈ ہے ماشا اللہ اس کا بھی اس کے لائے تین چار لکھ روپے میں ہو جاتا ہے مطلب ہے مطلب ہے بریڈ میں یہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے جی سر بریڈیں سب کی سیم ہے لیکن بلیک آئی برڈ کی موٹیلٹی بہت کام ہے کیونکہ سٹرونگ گلت ہوتا ہے اس لئے یہ ایزیلی بریڈ کر جاتا ہے اور اس کے بچے سروائیف کر جاتے ہیں سر یہ ایک پیر ہے یہ پیل کا پیر ہے اس کے لائے ہوت آئیٹم جا رہی ہے پیلز میں پیل کی سر یہ بچوں کا پیر تقریباً پانڈ لاکھ روپے گا سر اور آپ کے پاک ان کے بچے بیس بکر ہیں یا ابھی بریڈر یا صرف سر ابھی تو بریڈر نے بریڈنگ سیزن آؤٹا ہے ابھی انشاءاللہ ان کے باکسز لگ جائیں گے یہ چکس آویلیبل ہوں یہ خود ہی کرتے ہیں اپنے بچے خود ہی نکالتے ہیں جی سر خود نکالتے ہیں جیسے وہ گولڈین وزیرہ وہ تو ان کے بچے خود پاہ لے سر آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں جو آپ پوچھے تھے سب سے مہنگا فیر تو سر یہ ماشاءاللہ سر ڈن فیلو کا پیر ہے یہ گاڑی بیج کے لیا گیا ہے جی سر اس میں کیا پرائز بگیر ہے اس کی بچوں کیا پرائز ہے سر یہ تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ کا پیر ہے اس کا بچہ سات لاکھ کر دے گا اور اس کلانہ کتنے بچے خروائز کار جاتے ہیں سر یہ اس کے پندرہ سولہ بچے ہم لے لیتے ہیں پوسٹنگ کروا لیتے ہیں ایک لچ پوسٹر کروا لیتے ہیں اور تین کلچ یہ بیسے کرتے ہیں سر پانی لاکھ کے ساف ساف لگا لیں بردست ہو جائے مچ 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 اس کے رسک پری فارمنگ میں کوئی سٹیٹیجی بتا دیں کہ کون سا برڈ جو مارکٹ میں اچھا بکنے والا بھی ہو اور اسے بائی سیکھ بھی سکیں اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ سٹارڈ لیا تھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ میرے پاس وہ ڈائی تین لاکھ کے پیر تھے جیسا تین لاکھ برڈ تھا اور آج ایک امپائر ماشاءاللہ کھڑا کرنا جو کروڑوں میں ہے تو یہاں تک آپ بھی پہنچے ہمارے بھائیوں کو بھی بتائیں سر میں تو یہ کہوں گا جس نے ابھی نیا سٹارڈ کرنے جس کے بعد لاکھ دیر لاکھ سے شروع کرنا چاہتا ہے وہ البائنو ریڈہ سے شروع کریں اس کی پہلے بریڈ لے اس کو سیچھے جب اس کو البائنو ریڈہی بریڈ کروانا آج ہے اس کے بعد فردر کریمینوں میں جائے یعنی کہ پہلے کمرشل برڈ میں وہ اپنا پاؤں جمعے جب کمرشل برڈ اس کے آج اس کو بریڈ لینا آج ہے پھر وہ موٹیشنز میں آج ہے کوئی بھی نیا بندہ جیک موٹیشنز میں نے آج ہے کیونکہ اس کو بیٹنا ہر بندے کا کام نہیں ہے اور بیٹنے میں بھی آپ کچھ کے ٹیپ بتا رہیں کہ بیجا کہاں جاتا ہے اور کیسے بیٹا ہے یہ فیس بک پہ بک جاتا ہے البائنو ریڈہی برڈ تو ایسا ہے کہ اگر آپ سے فیس بک پہ بھی نہیں بک رہا تو دکان دار آپ سے کچھ ہی لے لیتا ہے بروکر وغیرہ لے لیتے ہیں بروکر وغیرہ لے لیتے ہیں دکان دار لے لیتا ہے پھر ویسے تو یہ آپ نے ایل لگانا ہے آپ کا چند منٹوں میں بھرڈ دکھ جانا ہے البائنو ریڈہی بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیوز کو لب بڑ فارمنگ اور فارمنگ کا جو بزنس کیسا ہے کیسا کیا جا سکتا ہے آپ نے کیسے سٹار لیا تھا اور ویڈیوز جیزے ہم پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ویڈیو جو وہ حرف آخر نہیں ہوتی حافظ صاحب ماشاءاللہ اچھا اکسپیریس رکھتے ہیں اچھا اکسپیریس پرسن ہے اور اس فارمنگ میں چار سال کا عرصہ گزار جئے ہیں بہت ہی چیزوں سے آزاد کیا لیکن بہت ہی چیزیں بندے کو کام کر کے آتی ہیں چھوٹا مٹا بزنس کیجئے چھوٹا مٹا سیٹ اپ لگائی ہے لیکن اس سے پہلے اور ریسرٹ کیجئے ویڈیوز دیکھئے لوگوں کے پاس جائیے تاکہ آپ کو نولیج مل سکے سمجھ آسکے کسی کی بات حرف آخر نہیں ہوتی آپ اپنی نولیج سٹیڈی اپنا ہومبر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس فامل میں آئیے اللہ رزق دے گا آپ کو اثرہ نمبر بتا دیں اپنا آپ کو 0C216309010 جی اس کے ساتھ ہی اپنے میتبان حافظ اکرام کو دے اجازت ہی نئے میرے میں دبارہ ملیں گے دب تک کے لیے اللہ نے